موسیقی ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدت کہتا ہوں پروگرام میں حمد کو شامل کرتے ہیں اللہ رب العزت کا ذکر سے ابتدا کرتے ہیں آج پروگرام کی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ میں حمد پڑھنے کی سعادت حاصل کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سود کی مضمت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ العزیز حمد کے بعد ہمارے یہاں پر جو مفتیان اعظام ہیں ان سے بھی ملیں گے آئیے حمد باری تعالی سنتے ہیں حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمے نم اللہ کرم اللہ کرم اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا مغشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمے نم اللہ کرم اللہ کرم اور ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں توافے حرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمے نم اللہ کرم اللہ کرم حمد باری تعالیٰ کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عابد مبارک صاحب جو کہ تنظیم المساجد پاکستان کے صدر ہیں میں آپ کو خوش حمدت کہتا ہوں میرے دوسرے مہمان جو ہیں حضرت علامہ مولانا توحید اجمل صاحب جو کہ جامعات المصطفی فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں فیصل آباد سے تشریف لے کر آئے ہیں میں آپ کو بھی مصطفی صاحب خوش حمدت کہتا ہوں ممتی صاحب سود قرآن مجید برحان رشید میں اللہ رب العزت نے سود کو حرام اور تجارت کو تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس کی ذرا تشریف فرما دیجئے کہ اس سے مراد کیا حرام ہے کیا حلال ہے اور تجارت کو اللہ رب العزت نے کیوں حلال قرار دیا اور سود کو کیوں حرام قرار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اپنے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا آپ نے آج حمد پڑھی اور ما شاء اللہ ایمان تازہ ہوا اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے آواز کو سلامت رکھے اب جواب یہ ہے کہ کفار اس کو ایک بزنس سمجھا کرتے تھے سود کو اور جب آیت کریمہ یہ نازل ہوئی تو تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مثل وہ ہے یہ سود جو ہے وہ کاروبار کی طرح ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے قول کو نقل بھی کیا کہ قَالُوا اِنَّمَ الْبَعِعُ مِسْلُ الرِّبَعُ کہ ہمارا بزنس جو ہے تو سود کی طرح ہی ہے اور سود جو ہے یہ بزنس کی طرح ہے کوئی حرج ہی نہیں ہے مگر اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرما دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَعَعُ وَحَرَّمَ الرِّبَعُ کہ اللہ نے کاروبار کو بزنس کو تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کیو آیتِ کریمہ میں چاہوں گا کہ تلاوت کروں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے ارشاد فرمایا یَا أَيُّهَ الْلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَعَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ اُسْشَيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے اپنی قبروں سے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَ الْبَعْئُ مِثْلُ الرِّبَعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَعْيَ وَحَرَّمَ الرِّبَعَ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بے یہ مثل سود ہی ہے جبکہ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَعْزَتٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَحَافْ فَلَهُ مَا سَلَافَ اور اللہ رب العزت نے فرمایا پس جس کو خدا کی طرف سے نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس کے لیے معاف ہے آگے اللہ رب العزت اشحاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو واپس پلٹ کر سود کی طرف جائیں تو وہ ہیں کہ جو دوزخی ہیں دوزخ کے عذاب کے حقدار ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے آگے فرماتا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُّرُبِي الصَّدَقَاتِ اللہ رب العزت سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اسی طرح مختلف جگہ پر سورہ روم میں سورہ آل عمران میں سورہ بخارہ میں اللہ رب العزت نے سود کی ممانعت فرمائی یہ میں نے ایک آیت تفصیل سے تلاوت کی ایک حدیث سناتا ہوں پھر ہم موضوع کی جانب آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ستر درجے ہیں اس میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے یا اس میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ جو شخص چھتیس بار زنا کرے اور ایک جگہ فرمایا کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرے اور ایک جگہ یوں ہے کہ کعبے میں اپنی ماں سے زنا کرے یہ اسی طرح کے بہت سارے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں ہیں اس میں بتدریج سے حرام قرار دیا گیا جیسے کہ شراب کو بتدریج حرام قرار دیا گیا نہ پسندیجگی کا اظہار پہلے فرمایا اس کی وجہ ڈاکٹ سب یہ ہے کہ جو ڈیپینٹ تھی عرب کی تجارت وہ تین چیزوں پر ہی تھی ایک لونڈیوں غلاموں کے کاروبار پہ تھی دوسرا شراب کے کاروبار پہ تھی اور تیسرا سود پہ تھی اور تینوں چیزیں ایک ساتھ ہی جو ہے وہ حکم کے ساتھ ختم ہو جاتی تو ان کی پوری معیشت دھرم سے نیچیاں گرتی اور بہنچال آ جاتا اور جو آنا بھی چاہ رہے ہوتے وہ سوچتے یہ کیا ہوگیا ابھی ہم کریں گے کیا تو اللہ رب العزت نے پر ناپسندگی کا اظہار فرمایا کہ لونڈی غلام یوں نہ کرو ان کو آزاد کرو سواب ملے گا یوں ہوگا نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سوئے اس کے شراب کے بارے میں فرمایا یوں حالانکہ اس وقت تک یہ حرام نہیں ہوئی تھی حرام نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس دور میں بھی پی جاتی تھی فرمایا جب تم اس حال میں ہو تو لا تقرب السلا نماز کے قریب نہ جا وانتم سکارہ کہ جب تم نشے میں ہو اسی طریقے سے اس کو بھی آشتہ آشتہ نا پسند ہے یوں ہیں یوں کرتے تھے بن اسرائیل یوں کرتے تھے پھر یہاں آ گیا اور اعلان ہو گیا اب جو ہو چکا وہ ہو چکا اپنے ہو ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں سوال آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں کہ قرآن میں تو درجہ بدرجہ بتایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پر بیان کیا ہے اس کے جانے پر ہم انشاءاللہ آئیں گے ناظرین پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں کون سائل ہیں اور ہم سے کیا گزاننا چاہیں گے السلام علیکم بہت بلکل ٹھیک ہے آپ اپنا بتائیے جی کیا جانا چاہیں گے ہاں جی سر میں نے یہ سود مطلق پوچھنا تھا کہ کسی کو ضرورتہ پیسے کی اپنا کو گھر وغیرہ گر بھی دیتا ہے اگر اس مکان میں خود رہے تو یہ سود نہیں آتا ہے یا اس مکان کو لے کر کسی کو قرآن پر دے دیا جائے آسر صاحب مجھے آپ کا سوال صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ ذرا آرام آرام سے تسلی سے اور اس کو ریپیٹ کر دیجئے اچھا جی سر ایسا ہے کہ کوئی ضرورت مند اپنا گھر یا پورشن گھر کا دیتا ہے گر بھی اپنے ٹیلی ویجن سیٹ کے آواز بن کر دیجئے تاکہ آپ ہم سے آرام سے بات کر سکیں جی جی وہ گر بھی دیتا ہے میں اس کو گر بھی لے کر قرآن پر دے دوں یا خود رہو تو یہ جائز ہے اور سود میں تو شامل تو نہیں ہوتی ہے یہ چیز یعنی آپ نے کسی نے گر بھی لیا کرایا میں لے رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے دوسرا بھی رہا ایک اور سوال ہے کہ تحجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے اگر نہیں تو اس کا ٹائم کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اصد کال کرنے کا لاہور سے آپ ہمارے ساتھ تھے انشاءاللہ بلکل مفصی صاحب سکھ جواب لیں گے ایک کالر اور ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں زلہ مرکو خاص سے بات کر رہا ہوں مسئل سے اپنا نام بھی بتا دیجئے اجاز احمد جی سجاد کیا جاننا چاہیں گے آپ اجاز احمد اجاز احمد اچھا اجاز احمد صاحب جی اجاز احمد صاحب میرا مسئلہ یہ تھا کہ اکیابن تو چاندی پر رغضات واجب ہے سات تولے سونے پر نہ اکیابن تولے پر ہے نہ سات تولے پر ہے ٹھیک ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانیں گے اس کے علاوہ سریعی مسئلہ کوئی کوئی علم میں آئی تھی بات ہے کہ سات تولے سونے پر بلکل آپ ابھی بلکل ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ میں آپ کو مفتی صاحب کیونکہ یہ موضوع ہمارا زکاة کا ڈسکس ہو چکا ہے لیکن آپ نے کیونکہ پوچھا ہے تو انشاءاللہ ابھی آپ کو جواب دلواتے ہیں مفتی صاحب سے آپ بلکل ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ کال کر دے گا مفتی صاحب میں چاہوں گا پہلے اجاز صاحب نے جو ہم سے پوچھا اکی آون تولہ چاندی اور سات تولہ سونہ اس کے حوالے سے تھوڑا سنگر جانت میرے بھائی تھوڑی سی تصحیح کر لیں قریب قریب ہیں آپ اکی آون نہیں ہے بلکہ ساڑھے باون تولہ چاندی اور ساڑھے سات تولہ سونا یہ ہے یا پھر اس کی چاندی کی دقم جو آج کل کے دور میں شاید پچاس سے باون ہزار روپے بن رہی ہے تو یہ جس شخص کے پاس ہوگی تو وہ زکاة اس پر فرض ہوگی اس کا چالیسوہ حصہ دے گا سونے کا بھی چاندی ہے تو چاندی کا ورنہ جو پیسے اس کے پاس ہیں اچھا مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ چالیسوہ حصہ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس سو روپے ہیں صرف اس کا چالیسوہ حصہ کیا بنے گا وہ بتا دیجئے چالیسوہ حصہ میرے بھائی اس کا دھائی روپے بنے گا مسال کے طور پر آپ اس کو چالیسوہ روپے لیں تو اس کا ایک روپے نکال لیں چالیسوہ حصہ ہے پھر اگلے چالیسوہ روپے لیں تو اس کا اگر روپے نکال لیں تو کتنا ہو گیا دو روپے اور باقی بھی بیس روپے تو اس سے آپ آٹھانے لے لیں تو یوں ڈھائی روپے ہو گیا جس کے پاس ایک لاکھ روپے ہے تو ڈھائی ہزار روپے زکاة جس کے پاس ایک کروڑ روپے ہے تو ڈھائی لاکھ روپے زکاة ہے تو یہ چاریسوہ حصہ شریعت متحارہ نے ہم پر فرض کیا ہے ناظرین کے ساتھ ہی پرگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصص سے بریک کا انشاءاللہ ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں اپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ایسی نہیں چلنا ہے دوائی دو یار بہت گرمی ہو رہی ہے بہت گرمی ہو رہی ہے اور یہ پانی بھی انعیت فرما دیجئے